آفٹر ہماری ساری ختم ہو چکے سارا لے کر جا رہے ہیں اور ابھی صبح بس ہونے ہی والی ہیں کیا وہ آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں اس کو آپ کو ہماری ساتھ ہیں ہم ساتھ چھلیں اس میں چھوڑ کر جو میں پوچھے گی نہیں بڑھنا رو دے گی اوڈیدھے کی ڈکولیشن اسٹل ہے اب یہ سارا یہ لوگ ملتے ہیں اب بس چائے مل جائے یہ رہی میری آئی ہے یہ گریب کالا ہے یہ گریب کالا ہے یہ گریب کالا ہے یہ دیکھیں اے تری گریب نہیں نہیں کچھ بھی نہیں مال بھی نہیں رکھا انہوں نے ہم نہیں سونا ہی سونا گھل 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 نہیں سب کھالی شان نوٹ پانی وہی وان چائیں چاہ بن رہی ہے یہ ہمارا فیوریٹ کزن ہے بہت اچھا کزن ہے اور یہ بھی ہمارا کب تلا جائیں ہم سارے چائے پی رہے ہیں اور سب کی شکلیں لیکھیں تھکی 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 ہم نا کیسا لگ رہا ہے آپ کو اے اپنے میک اپ ابھی تک ریموو نہیں کیا کیوں ہمارے چائے آئے پھر ہم آگے بڑھیں گے ہم میک اپ اٹھا رہیں گے پر آپ نے تو کچھ میک اپ نہیں کیا میں نے میک اپ نہیں کیا مگر مو بھی نہیں دھویا مگر مو بھی نہیں دھویا مگر جاؤ تو مو دھو کر آؤ پھر آپ ہی چائے پی لیں چلو پہلے چائے پی دماغ کام کرے پھر میں نے اپنا میک اپ بھی ریموو کر دیا ہے میرا ٹائر تھکا ہوا فیس بس چائے ملی تو سب مل گیا اور آج ہم لوگ سچ رہے ہیں ابھی ہی جو ہم واپس جائیں گے ہمیں دکھ ہو رہا ہے آپ کی یہ جانے کھا بہت ہی کیونکہ سازن سارے ہیں نا ہم بہت ہی مزا آ رہے ہیں بس کیا کریں اب بس جانا بھی نا آج گھر کتنا سونہ سونہ لگ رہا ہے نا بہت زیادہ اور عجی بھی ہمارے ٹک ٹوکر آپ یہ آگے ہیں ٹک ٹوکر مجھ سے موبائل کے لئے لڑکا میں نے کس لئے لے کے دی تھی اور یہ بتاو یہ کس لئے ہوتا ہے یہ کس لئے لڑکا بات کرتا ہے یہ تو بتاو یہ پادروں کے لئے بات کرتا ہے یہ ہمیشہ غلط ٹائم پہ غلط بات کرتا ہے یہ لڑکا اور آج یہ لڑکا گولیاں چلانے والا تھا بچ گیا کوئی اور یہ ہماری خدمت کر رہا ہے اس طرح سے اور یہ ہماری کزنس پھارے ماسومڈی یہ کپڑے تم چینج نہیں کروگی کیا یہ ہماری ماسومڈی دیکھیں گائز پرنسس سے پری بن کر آئیے آج جو نیا کپڑا پہندے ہیں جو نیا کپڑا پہندے ہیں وہ دو تین دین بہت چینج رہے ہیں یہ کیا کونسپٹ ہے ابھی ہمارا چینلیہ ہمارا چینلیہ کہاں تو نیو لیتے ہیں تو ہم لوگ اسے زیادہ در پہندے ہیں یہ ہوتے نہیں ہوتے چمک ختم ہو جائے گی اس کی اسی لئے آج تک ہم نے اس کو نہاں نے نہیں دیا چمک ختم ہو جائے گی اس لڑکی کو میں نے کبھی نہایا اس کو کیوں نہیں پھیلا یہ جیسے بچپن سے پیدا ہی نہایا ہی نہیں ہے اس کی چمک ختم ہو جائے گی ہم نے زیادہ نہیں ہو گیا کیا انسان ہے ہمارا بہت کیا کہتے ہیں ہم نے سپر لیا ہے اور ہم نے دے نہیں رہا ہم نے دے نہیں رہا ہم نے دے سپر سپر ہم نے یہ نہیں چاہیے تو سپر نہیں چاہیے ہم نے زیرا چاہیے تمہارا بچھوٹ بچھا ہی رہی گیا تمہارا بچھوٹ بچھا ہی رہی گیا تمہارا بچھوٹ 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 بچھو سوٹ اس نے لگائی تھی ایرس ٹی لیسا تھا یہ بھی گتیا تھا تم نے یہ مرگی ہے آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہاں گئی یہ ہے مرگی آپ نے تو کبھی دیکھی نہیں ہوگی نہ ہم نے نہ دیکھی یہ مرگی یہ ڈائناسور ہے تو گائیز ہم آج نکلے ہیں ایسے ہی اپنا گاؤں کی گلیاں گھومنے اور ہماری نانی کا گھر بھی دوسری طریقے سے بن گیا ہے تو ہم وہ دیکھنے جا رہے ہیں ہے نام نا گائیز ابھی صبح کے ساتھ بج رہے ہیں اب یہ دیکھو ستھارے لوگ یہاں پہ جاگ رہے ہیں اور ہم ابھی تک سوئے نہیں ہیں ہم آٹھ بجے صبح کے سوتے ہیں یہ لوگ جاگتے ہیں وہ لوگ وہ نا جو ہماری گلائے کرتے ہیں وہ ہماری طرح نہیں ہے وہ صدورے بچے ہیں تو گائیز یہ ہے میری نانی کا گھر یہ پہلے کچھ الگ سے تھا اب آپ کو پتہ ہے کہ الگ الگ سے بنوا کے کچھ اس طرح سے ہو گیا ہے بیل بڑی یادیں ہیں ہماری یہاں پہ میں نے سچ آپ کو بھی دکھاؤں تو گائیز ابھی ہم جا رہے ہیں واپس گھر نیند بھی پوری نہیں ہے سلیپ لے اس مورنگ ہم لوگ باتیں شاہدے کر رہے تھے پھر اس کے بعد ہمیں آٹھ بجے گھر جانتا تھا تو اسی لئے گاڑی آ چکی ہے ان دل نہیں کر رہا بٹھو یار کوئی یار وقت بھی کتنا جلدی گزر جاتا ہے کل تک ہمیں شادی کی اتنی ایکسیٹمنٹ تھی اتنی تیاری تھی اور آج دیکھو پورا گھر کھا لیے اور آج ہم جا رہے ہیں بس یار اب اللہ حافظ کرتے ہیں اپنے گاؤں کو ہمارے پیارے پیارے سے گاؤں کو بڑے اچھے دو دن گزرے بس ویسے سوچتا ہم نے دو چاہ دن رہیں گے بٹھ بہت گرمی تھی اور سارے لوگ واپس گئے اسی لئے ہم لوگ بھی آ گئے اور گالی میں چلتے ہی میں سو گئی تھی یہ دیکھیں میری شکل کچھ اس طرح سے کیونکہ دو دن کے ہم لوگ جاگے ہوئے تھے تھکے ہوئے تھے بس پھر گھر آ گئے ہیلو ٹو ہیدر آباد سارے اتنا سارا بیگ لے کر گئے ہم یہی ڈاٹری کے کتنا لے کر گئے تھے اور پہنا کیا اور صرف یہ ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھیں یہ سفیلا ہوا ہے بیگن پیک کرنے جویلیری سب کچھ بنانا ہے تو جی ابھی بناتے ہیں چھائیں اپنے گھر میں گھر مانی اب میں چائیں پی رہی ہوں اس کے ساتھ اس حشر میں یہ میرا بھولیا گھر میں ہم لوگ آ چکے تھے اور جیسے گھر پہنچے میں نے کچھ ریکارڈ نہیں کیا کیا کہ میں آتے ہی سو گئی تھی اور پھر اٹھی چاہشیں پی اور ابھی جو ہے ہمیں میری ہلپ کراری تھی یہ ساری پیکنگ انپیکنگ کرنے میں کچھ چیزیں جو ہے ہمیں سیٹ کر کے رکھوا کے گئے کچھ جو میں بعد میں رکھوں گی ابھی یار ایڈیٹنگ وغیرے کرنی تھی میرا دماغ کی کام نہیں کرتا یہ دیکھو میں جوڑی بھاپی لیری بھلی پھر رہی ہوں مطبع عادت نہیں ہے نا توڑا عجیب لگتی میں بنواتا لیتی ہوں پتہ نہیں کیوں پہننے میں عجیب لگتی ہے تو ویل آج کا جو ہے میرا یہی بھلاگان میں لگتی کہ میں ساری انپیکنگ کروں ساری سیٹنگ یہ واپس سے کروں ان بیکٹو دا روٹین والا شادی میں اتنا ہیوی ہیوی کھا کر آئی ہوں کہ ابھی جو ہے نا مینی کچھلی بنائیے کچھ ہلکا سا سمپل کھاتے ہیں اور پھر جو ہے باقی کی کام کرتے ہیں اور بڑا کام ہے اتنے سارے شوٹس بھی پینٹے گئے امین اتنی ساری چیزیں ان باکسنگ گھر کرنے کی تھی سارے چیزیں منیج کرنی ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی سٹل پڑے ہوئے یہ بیگ انپیک کرنے ہیں میک اپ اگین ارگنائز کرنا ہے یہ چیزیں مجھے بڑی زہر لگتی ہیں کہیں میں جانے میں اسی لئے میں ٹرابلنگ تھوڑا کم کرتی ہوں میں ٹرابلنگ نہیں ٹرابلنگ گائز یہ دیکھیں آج آمنا نے بنائی ہے کڑے پکوڑے یم یم بہت یمی ہے اور میری بہنے کھا چکی ہیں اسی لئے ان کا میں ریویو نہیں لے پائی پر یار یہ مجھے پسند نہیں آمنا نا کبھی کبھی بڑی اچھی بن جاتی ہے اللہ کرے ہمیشہ اچھی بن جائے بسم اللہ یہاں پہ یہ بہ کر رہی ہے سن رہی ہے گائز میری بہن بہت پیاری ہے ہمیشہ اچھی ہوتی ہے بھر کے کھاں دیں بھر کے بسم اللہ مجھے پکوڑے اس طرح سے بھر بھر کی یہ دیکھیں جی یہ کڑی پکوڑے تھوڑی سی مطلب آدھی روٹی اور تھوڑی سی چاوال میری بھر کے کمبو اب جی ہمیں رات کو لگی بھوک ہم لوگ کہاں جائیں نیچے گئے پیٹیس بغیرے لینے تو میں اور سبینہ نیچے گئے تھے سب جا کر رہے تھے ہم نے سچا جب تک جو ہے ہم اپنے فیوریٹ پیٹیس لے کر آئی ترے دن ہو گئے یار کھائے بھی نہیں اور بھوک بھی لگی تھی تو رات کو آپ کو پتہ گیرز تو ہوتا نہیں سو آئی وز انجوائنگ دیس میں کھا کے بعد بھی مجھے یاد ہے کہ میں اپنے دوستوں کو بھی دیکھوں میں اپنا فیوریٹ ڈراما دیکھ رہی تھی اور یہاں پر میں اپنا پیٹیس انجوائے کر رہی تھی سو جی درس آل آباؤٹ گاؤں کے ولاگ تو امید کرتے ہیں آپ لوگ کو جہے سارے ولاگ اچھے لگے ہوں گے مجھے پتہ ہوتا کہ یار اتنا اچھا ریسپونس آرے والے اتنے اچھے لگ رہے تو میں اول اندی بناتی اول ڈیٹیل میں بناتی سو ویل یہی تھے ہمارے گاؤں کے ولاگ اور آپ لوگ مجھے ضرور کومنس سیکشن میں بتائیں گے کہ آپ کو میرا گاؤں کیسے لگا اور سارے ولاگ کیسے لگے اور شادی کیسے لگے یا جتا ہو پائے میں بیسٹ کے میں کور کروں کیونکہ ہر کسی کی پرائیویسی ہوتی ہے میں کوشش کر لیتی آج چھپا چھپا کے یوں نو کہ سب کا ریکارڈ کروں اب میری فیملی کا تو الگ سین ہے اور ان کی کا الگ سین ہے تو اس وجہ سے ویل پھر بھی امید کرتے ہیں اچھے لگا اگر اچھے لگا لائک کومنس شیئر ضرور کیجئے گا اور ہاں میں سوچھو آگے جا کے میں چیلنجز بناؤں کچھ نیو جو ہے نا اپنی بہنوں کے ساتھ چیلنجز کروں یا پرینکس کروں تو آپ مجھے کومنس سیکشن میں ڈرپ کر دیجئے گا جس کا چلگا سب سے پہلے وہ کریں گے اور جو ہے میں سب کے پڑھوں گی اور جس کا چلگا پہلے وہی ہونے والا ہے اور اس کو جو ہے میری طرف سے ڈیکھیں گے کچھ گفت شیف بھی دے دیں گے تو یہ ویلوگ